دیل تینجی کرتا کہ موٹ سیکران واگل آدھے یہ تو وزیر آدم کو ٹور جائے بھی ہے تو کی کرنے گریب محمد انار یہ آٹھا بڑا ہوا ہے بھائی جان ابھی تقریباً ازار بے کا پندرہ کلو ہے پہلے سمائل نے چھ سات سو کا تھا مسالے جی پہلے چھ سو سے لے کے آٹھ سو تک ہوتے تھے کلو پرانے پاکستان میں اب دو ازار بے کلو آگے اور آئیل آئیل پہلے اکی سو سے لے کے بائی سو تک ہوتا تھا اب بیالی سو روپے گو گے یہ کہتے تھے ہم نیا پاکستان بنائیں گے اس میں ساری چیزیں نئی بنے گی پرانہ پاکستان ہی بہتر تھا ہمیں واپس کر دو وہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس وقت پچپن ساٹھ روپے تھا پینسٹھ بھی رہا ہے چونسٹھ بھی رہا ہے اچھا تھا لوگ خوشحال تھے پاکستان میں جو سادھی روٹی کا ریٹ آٹھ روپے تھا اور نان کا ریٹ دس روپے تھا تو نئے پاکستان میں روٹی کا ریٹ پندرہ روپے خمیر ہے اور پرانے نان کا ریٹ جو سنا اٹھارہ روپے ہے جیسے پہلے ہمارے تھے ہنڈرڈ تھے اور ون ففٹی لے رہے ہیں کتنے پرسنٹ بڑی ہے میڈیسن کچھ میڈیسن تو میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے لیٹس پوز ایک میڈیسن سو کی تھی دو سو دائیسو تک پہنچ گئی سواری قرائے نہیں دیتی بیس تیس چالیس روپے دیتی سو کا پٹرول نقصان ہو جاتا ہے پہلے ڈیلی کا کتنا کمالے تھے پہلے ڈیلی کا پندرہ سو دو ہزار بن جاتا اب چھے سو روپے نہیں بن رہا ناظرین آج ہم آپ کو نئے پاکستان کی سیل کرائیں گے میں نے پاکستان میں نوازشری کے دور میں یہ تبنا سچھونجہ ستنجہ روپے تھا اچھا اس کے دور میں زیادہ مہنگائی ہو سر یہ جو پٹرول بڑا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر پٹرول تو بڑا ہے لیکن یہ ایک مہینے میں سمجھ لیں کہ تیسری دفعہ بڑھ چکا ہے ڈیڑھ مہینے میں پانچ دفعہ بڑھ چکا ہے ایسا ایسا دو دو روپے چار چار روپے کر کے کہاں سے کہاں پہ چلا گیا یہ کہتے تھے ہم نیا پاکستان بنائیں گے اس میں ساری چیزیں نئی بنے گی پرانا پاکستان ہی بہتر تھا ہمیں واپس کر دو یاد وہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس وقت پچپن ساٹھ روپے تھا پینسٹھ بھی رہا ہے چونسٹھ بھی رہا ہے اچھا تھا لوگ خوشحال تھے سر پٹرول کی دلوانے آئے ہیں سر پٹرول کی دلوانے ہیں داستو بارہ بچے نے انہوں پا لیا کہ موٹسیکلان دے خرچے پورے کریے کہ روٹی دے خرچے پورے کریے مکانہ دے بیل پورے کریے گیس بیلی دے پورے کریے دل تینجی کرتا کہ موٹسیکلان واقل آ دے گئے تے وزیر آدم کو ٹر جائے بھی ہے تو کی کرنے گریب محمد ناڑ اللہ دے بندیا کوئی سیانہ بانا کوئی انسانیاں تڑھنے چیزی گریب بات میں انہوں تو تنگ کر رہے ہیں رہے رب دانا تینو اللہ ہی پوچھے سر یہی ہے کہ ہمیں پاکٹ منی بھی ملتی ہے دن میں تو ہم یہی ہوتا ہے کہ پٹرول دلوانے پا لیتے ہیں اور وہ بھی بس یہ چور بزاری کی ہوئی ہے امران خان نے آگا سار اتنی مہنگائی ہے ہم تو تنگ آ چکے اس حکومت سے امران خان سے جب پٹرول ایک سو چھے ہو گیا ایک سو بارہ ہو گیا صبح اٹھتے ہیں تو پٹرول مہنگا ہوتا ہے سواری کرائے نہیں دیتی بیس تیس چالیس روپے دیتی سو کا پٹرول نقصان ہو جاتا ہے پہلے ڈیلی کا کتنا کمالے تھے پہلے ڈیلی کا پندرہ سو دو ہزار بن جاتا ایک سو تیس ہوا ہوا ہے اور بہت جلد اس پہلے کو نہیں تو اس پہلے کو بڑھنا تھا لیکن نہیں بڑھا اور اگلی پہلے کو ایک سو تیس اور ایک سو چالیس ہو جائے گا مجھے یہ بتائیں کہ نئے پاکستان میں مرگی کا کیا ریٹ نئے پاکستان میں مرگی کا ریٹ ایک سو چانمی روپے ہے اور پرانے میں پرانے میں ایک سو بیس تیس روپے اس طرح چاہ رہا ہے یہ جو گروسری کے ریٹ ہیں کائنڈی بتائیں گے ذرا نئے اور پرانے دونوں بتانے آپ یہ آٹھا بڑا ہوا ہے بھائی جان ابھی تقریباً ہزار بے کا پندرہ کلو ہے پہلے سمجھ نے چھ سات سو کا تھا اور اس کے علاوہ چینی کا ریٹ اپ ہے اس کے علاوہ چینی پہلے کس طرح تھی اور پہلے یہ ستر چتر بے تھی ابھی نو روپے اور ابھی نو روپے ہے اس ٹائم اور ڈالیں ڈالیں بھی تھوڑی سے سلائٹلی مہنگی ہو چکی ہیں کتے کتے بیس روپے پندر ارپے بیس روپے کلو مہنگی ہیں نئے پاکستان میں اور پرانے پاکستان میں میڈیسن کے ریٹس میں کیا فرق تھا میڈیسن میں تو اس میں کوئی شاک نہیں کہ بہت زیادہ فرقہ ہے پرائسز بہت انکریز ہوئی ہیں کتے پرسنٹ بڑی ہیں میڈیسن کچھ میڈیسن تو میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے لیٹس پوز ایک میڈیسن سو گی تھی دو سو دائی سو تک پہنچ گئی کچھ میڈیسن ایسی دیں ہیں جس کا پانچ سو چھ سو ریٹ تھا اب ہزار تک پہنچ گئے اور دوسری نکہ میں شکایت ہے گورنمنٹ سے کہ کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے نئے پاکستان میں اور پرانے پاکستان میں روٹی کس طرح آپ دے رہے تھے کیا ریٹس تو پرانے پاکستان میں جو سادی روٹی کا ریٹ 8 رپے تھا اور نان کا ریٹ 10 رپے تھا تو نئے پاکستان میں روٹی کا ریٹ 15 رپے خمیر ہے اور پرانے نان کا ریٹ جو سنا 18 رپے ہے تو آٹے کا بھی بہت ایک دم فرق پڑھا ہے پرانے پاکستان میں جو آٹے کا ریٹ تھا 3500 کی بوری تھی ابھی نئے پاکستان میں 6200 کی بوری ہے سر جی نئے پاکستان میں اور پرانے پاکستان میں آپ شیو کے کیا ریٹ لیتے تھے میں پاکستان میں اور پرانے پاکستان میں فرق یہی بڑا ہے کہ جیسے پہلے ہمارے تھے ہندرڈ تھے اب ون ففٹی لے رہے ہیں ابھی جیسے یہ مزید مرکیڈ کا نظر آ رہا ہے دارمدار سارا ابھی یہی ایسی لگ رہا بین چھولے یہ ٹو ہندرڈ تا گن قریب چلا ہی جائے گا بھائی بہت مہنگا ہو گیا ہے جی فروڈ کوئی کھا ہی نہیں سکتا یہ دیکھنے ریڑا پڑا ہو گیا ہے اس وقت تک اللہ کے حکم سے میرا آدھا ریڑا ہوتا تھا اور آدھے سے زیادہ بک چکا ہوتا تھا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا یہ پندرہ زار پر کے کیلے خود لے کے آئے ہوں دو زار پر ابھی تک ان میں سے کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ پہلے بریانی نئے پاکستان میں جو دیکھ بناتے تھے آپ اس میں آپ کے اوپر کتنا خرچہ پڑتا تھا اور کتنی بچت ہوتی تھی تو اب جہاں امران صاحب نے نیا پاکستان بنایا ہے تو اس میں دو اب ہمیں ساڑھے آٹھ سے زار سے لے کے نو زار روپے تک دیکھ پڑی ہے ہمارا کوئی بھی کسٹمر یہاں پہ آتا ہے وہ کہتا جی ہمیں دیکھ چاہیے تو ہم دو کہتے ہیں اب جی نیا پاکستان بن گئے اب ریڑ تیز ہو گئے وہ کہتے ہیں کیوں تیز ہو گئے تو ہم نے ان کو کہا ہے جی یہ تو امران صاحب سے بات کرتا مسالے کس طرح تھی مسالے جی پہلے چھ سو سے لے کے آٹھ سو تک ہوتے تھے کلو پرانے پاکستان میں اب دو ہزار روپے کلو آگئے اور آئیل آئیل پہلے اکی سو سے لے کے بائی سو تک ہوتا تھا اب بیالیس سو روپے کو گئے چاول جو پچیس کلو کا تھا وہ تین ہزار روپے کو گئے اب پانچ ہزار روپے کو گئے مہنگائی تو اتنی ہوگی ہے کہ امران حان صاحب کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ برائے مربانی کر گی یہ جو مہنگائی کی ہے آپ کم کریں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا مختلف لوگوں کی رائے دیکھی آپ نے کیسے وہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے تو میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے مجھے دیجئے اجازت پاکستان زندہ بار